احمدہو و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد و فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والدحا واللیل ازا سجا صدق اللہ مولانا لزیم درود پاک السلام علیکی یا سیدیان رسول اللہ سیدیان رسول اللہ علیکی یا سیدیان حبیب اللہ بست واجب الاحترام حضور خاجہ خاجگان سبحان اللہ مشایخ حضرت خاجہ محبوب الہی صاحب دامت برقاتم الالیہ دیگر مشایخ ازام حاضرین سامین اجدازیم و شان پروگرام جو کہ محفلِ ذکرِ خدا ذکرِ حبیبِ قبریہ سلسلہ سلانہ ختم پاک فخرِ سعداد حضرت بیر سید محبوب عالم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اے نقاد پذیرے منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کی ہوتی رہے سنا آقا تیرے حسن و جمال کی سبحان اللہ حضرت عزیب وقار اللہ کریم نے بہت بڑی کائنات تخلیق فرمائی اس کائنات بھی بے شمار حسین نقشے پیدا کیتے بڑیاں سونیاں سورتاں تخلیق فرمائیاں نبیاں نے سب تو زیادہ سونا بنایا ہر نبی حسین بن کے آیا کوئی نبی کو جا بن کے نہیں آیا پر جدوں باری آئی انبیاد امام دی رسول اللہ دے سردار دی حبیبِ ربِ کردگار دی شبِ اسرہ دے دولہ دی باری آئی ربِ کائنات نے ساری کائنات تا حسن کٹھا کر کے یار دی جولی وچ پا دی قرآن کھولو تے پتا چلتا ہے میرا نبی مکہ دی گلیاں جو ٹردا ہوئے تے رب تذکرِ قرآن ہوئے تے میرا نبی اپنیاں ذلفاں سجاوے تے اللہ نازل قرآن فرمائے میرا نبی مدینہ چے جلوہ گر ہوئے رب ذکر قرآن اچھ فرمائے نبی مسکرائے ذکر قرآن اچھ آجائے میرا نبی آسمان والوکھے اللہ ذکر قرآن اچھ فرمائے ہر ہر عدادہ ذکر ربِ کائنات نے قرآن اچھ فرما کے دست دیتا اور دنیا قائنات والے کون تصور کرے گا میرا محبوب کتنا سنے امام الانبیاء سیدے قائنات نے اپنیاں ذلفاں سجایاں ذلفاں نوزے تندہ تے لگایا میرے رسول نے جدوں ذلفاں سجایاں اللہ فرمایا جبریل دیرنا کریار دے دربار بھی چلا جا سبحان اللہ میرے حبیب دی بارگاہ بھی چلا جا میرا قرآن لے جا اللہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب کائنات نے فرمایا منو انجیر دی قسم میں منو زیتون دی قسم میں تورے سینہ پہاڑ دی قسم میں یا اللہ قسمہ کیوں بیان فرمایا مولا پہ نیازوں کے قرآن ویچ قسمہ ارشاد فرما رہے ہیں زیتون تے مکہ دے بزار ویچوں آیا فرمایا آیا تے مکہ دے بزار ویچوں ہیں پر جدو میرے حبیب دے یہ دلہ والے ہتھاں تے آ گیا جدو میرے حبیب دی ہتھے لی تے آیا اور میں مکہ دے بزار نوے کھا کے دستے یار نوے کھا اللہ اللہ کوئی ظلفات چھلے او چھلے کوئی ظلفات چھلے او چھلے دنیا دے تو سونے میرے مدنی تو تھلے او تھلے آتے دنیا دے تو سونے فرمایا مدنی تو تھلے او تھلے کوئی بس لی نہیں ٹھولنے آتے ہم جب کارے میرے علی اتھے جہاں نہیں جو کھولنے سبحان اللہ اللہ جنا عشق مصطفیٰ دا درست دیتا ہے نا جنا زندگی رسول اللہ دے عشق بھی گداریاں بے خونہ دے مدارہ دے کی میں دیوے پہ پڑھ دے سبحان اللہ جنا رسول اللہ دے پیار بھی زندگیاں گداریاں نے کوئی غوث جلی بن گئے کوئی داتا علی بن گئے کوئی ہندو الولی بن گئے کوئی حضرت امام مجدد لحسانی بن گئے کوئی حضرت خواجہ نواب و دین بن گئے کوئی حضرت خواجہ محمد محسوس بن گئے دیواتی وجہ آکے میں کوئی خواجہ محمد علی بن گئے سبحان اللہ اج میں سوچ رہا ساں اس دربار دا منظر ہوئے کے میں سوچ رہا ساں یا اللہ میرے حضور قبلہ عالم دا مقام کتنا کچھا ہوئے گا جیتے ایک غلام حضرت پیر سید محبوب عالم شاہ دے دربار دے ایڈیاں رونکا لگیا نے یہ تے ایک غلام دی شاہ نے اس آقا دے مرشد دی شان کی ہوئے گی جیتے سید محبوب عالم شاہ صاحب بھی پہرہ جو جدیاں لاکہ دنگی پہلے جدے پہرے اللہ اللہ سبحان اللہ ہر حضرت دی وقار بھی یاد رکھو جنہیں مقام پایا عدب تو پایا میں ویک یاد رکھ پیر سید محبوب عالم شاہ صاحب رحمت اللہ جدوں میرے حضور قدوات السالقین پرحان الواسلین حضرت خواجہ محمد علی رحمت اللہ دی بارگاہ کے حاضری دے دے سن میں ویک یاد روڑ کو اترے تے پیرا جو جدیاں اتار دینیاں موسم سر دیدہ ہوئے یا موسم گرمی دا ہوئے نمازاں پڑیا جنا عشق نمازاں پڑیا او قدی نہیں مردے حضرات و منظر بھی میں ویکیا مرشد نال بھی وفا کیتی پیر خانے نال وفا کیتی اور حضور محبوب المشایخ نال دیڑا پیار سی میں ارستی معفل ویجوے کیا حضرت پیر قل شاہ صوری دا کلام پڑیا گیا تے قبلہ شاہ صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے چھلی بارنا شروع کرنے اللہ سبحان اللہ تاج داران دے تاج داران دے نہ امیران دے آج وزیرے کل سیرے حضرات آج وزیرے کل سابقہ وزیر کہلائے گا دور حکومت ختم ہو گیا سابقہ وزیر اعظم کہلائے گا سابقہ صدر کہلائے گا مگر دوستو کوئی ایسی ٹکسوری دکھائے جو تھے لکھے آوے سابقہ گوسی آدم جو تھے لکھے آوے سابقہ داتا سابقہ سابقہ ولی نہیں جو محمد کے در کے فقیر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زمانے کے پیر ہوتے ہیں اگر زمین تے اتھے جلوہ کرنے تاو ہی رہنگا لگیا نے اگر زمین تھی اندر جا کے سہو گئنے تے مدوران تے رہنگا لگیا تاج داران دے نہ امیران دے ادیوے بلدے صدا فقیران دے اللہ اللہ کی نہ عشق نہ مادہ پڑھیا او قدی نہیں مر دے حق ہو بھی تے بے اخلا آکے بلیاں دیتی بے پل اللہ 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 میرے حضور محبوب المشایخ دا سایہ دراز فرمائے اللہ رب العزت آپ دا مدینہ المنورہ دا سفر بخیر و عفیت سر جام فرمائے اللہ اللہ